موسیقی السلام علیکم آج ہم سائٹڈ گائیڈ ٹیکنیکز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جو بینائی سے محروم آفراد کے انڈیپینڈنٹ ٹریول پرپس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں سائٹڈ گائیڈ ٹیکنیکز سائٹڈ گائیڈ ٹیکنیک کا استعمال ان افراد کے لیے کیا جاتا ہے جو ویجولی ایمپیٹ یا بینائی سے محروم ہوں تاکہ انہیں کسی بھی ماہور میں محفوظ طریقے سے سفر کرنے میں مدد مل سکے سائٹڈ گائیڈ ٹیکنیک کو ویجولی ایمپیٹ یا بینائی سے محروم شخص کو بینائی والی شخص کے ساتھ سفر کرنے کا سب سے محصر طریقہ سمجھا جاتا ہے سائٹڈ گائیڈ کے طور پر اپنی خدمات پیش کرنے کیلئے ویجولی ایمپیٹ یا بسارت سے محروم شخص کی طرف بڑھیں اور اپنا تعریف کروائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ آپ یہ مدد چاہتے ہیں یا نہیں ایسے شخص کو نہ پکڑیں نہ دھکے لیں چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو اگر وہ آپ کی مدد چاہتے ہیں تو رہنمائی کے لیے اپنا بازو پیش کریں اور اسے اپنے ہاتھ یا بازو سے پکڑنے کی ہدایت دیں جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ رہنمائی کرنے والی کی سیدھی کونی کو اپنے الٹے ہاتھ سے پکڑے گا یا الٹی کونی کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے بچوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ انہیں آپ اپنی کلائی یا ہاتھ پکڑنے کے لیے کہیں جب کوئی گائٹ کے طور پر کام کر رہا ہو تو اسے اس شخص سے آدھا قدم آگے چلنا چاہیے جس کی وہ رہنمائیاں مدد کر رہے ہیں رکاوٹیں اور سیڑھیاں سب سے پہلے ویجیولی ایمپیر پرسن سے ہم اپنا تعریف کرائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا انہیں ہماری کس کوئی مدد کی ضرورت ہے جانے کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اجازت کے بعد آپ اپنا ہاتھ ویجیولی ایمپیر پرسن کے طرف بڑھائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ کی کونی کو پکڑیں اوپر 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 صحیح تو آپ کو ویجیولی ایمپیر کے ساتھ بلکل الائن کرنا ہے کہ آپ کے آگے جتنے بھی ابسٹیکل آ رہے ہیں تاکہ ویجیولی ایمپیر پرسن پیس نہ کر سکے جیسے ہی کوئی ابسٹیکل یا سیڑھیاں ہیں تو آپ ویجیولی ایمپیر پیشن کو پہلے سے بتائیں کہ سیڑھیاں آ رہے ہیں اور ان کا ڈائریکشن کس طرف ہے اور اوپر جا رہے ہیں سیڑھیاں یا نیچے آ رہے ہیں اچھا آپ بالکل سینٹر میں رہتے ہوئے ویجیولی ایمپیر پرسن کو پتائیں کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ریلنگ پر رکھیں اور ایک ایک اسٹیپ لیتے رہیں اور پیشن کو انسٹیک کرتے رہیں جو جو اس اوپسٹیکل آ رہے ہیں ان کے سامنے اچھا اوپر کے طرف ہم جا رہے ہیں دو اسٹیپ سیڑھیاں کی وان اینڈ ٹو تانگیلا کے اور دربا سے ویجیولی ایمپیر پرسن کو آپ اینڈل بکڑھویں اور ان کو کہیں کہ دروازہ اندر کی طرف ہے یا بار کی طرف ہے دروازہ اندر کی طرف کینچیں اور آپ ویجیولی ایمپیر پرسن کے بالکل آگے آگے رہیں گے کرسیاں اور بیٹنگ کی جگہ سب سے پہلے ان کا ایک ہاتھ پرسی پر رکھیں اور دوسرا ہاتھ آم ریسٹ پر رکھیں اور فیشن کو فیل کرائیں کہ کوسی کی ڈائریکشن کس طرف ہے اور آپ ان کو کہیں کہ کوسی پر بیٹھ جائیں اگر ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ کو کول کر سکتے ہیں سفید چھڑی سفید چھڑی ویجیولی ایمپیر یا بینائی سے محروم افراد کے لیے انڈیپینڈنٹ ریول پرپس کے لیے بہت مددکار ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ سفید چھڑی کو ویجیولی ایمپیرٹ کی نشاندہی کے لیے آئیڈنٹیفیکیشن ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب سفید چھڑی کو انڈیپینڈنٹ ریول پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ایک کالیفائیڈ ٹرینر سے اورینٹیشن اینڈ موبیلیٹی ٹریننگ کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی